اسلام علیکم یورز کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ترائی کی سبزی بہت ایزی سی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ تھی ڈیڑھ کلو ترائی جسے میں نے اسے کیسے کٹ کر دیا تھا یہ ایسے پیسیس کرنے سے پہلے میں نے اسے دھوڑیا تھا کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ پانی چھوڑتی ہے پھر بہت زیادہ پیسی بنے جائے گی میں نے تین درمیانے کیا سکٹ کر رہی تھیں میں نے بھی تین درمیانے سائز کی ٹیماتر ایسے چھوک کر لیا تھے اور پھر میں نے ہر میں مجھری تھی آٹھ سے دوسر ادت ان کو میں نے ایسے کٹ کر لیا تھا تو یہاں تھی انگیویمنٹس چلے شروع کرتے ہیں میں نے ایسے ریل کا پیاں آئی لیا ہے اسے میں گرم کر دیں گی اور اس میں کہ ہم اپنی پیاس کو پراؤنگ کریں گے تو جو میری ویئرز ہیں جنہوں نے اپنی میری پیج کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کے لائک کریں کمنٹ کر کے ضرور باتائیں کہ کیسے لگی آپ نے یہ ویڈیو اور یہ پیاس اکیے پراؤنگ ہو رہی ہے اور ایسے بھی دوری تو گرمیوں میں کھائی جاتی ہے لیکن میں سوچا کہ آج بنا رہی ہوں تو آپ سے شیئر کریں جائے تو جیسے ہی پیاس توبی براؤنگ ہو گئی تو اس میں میں نے تماتا ڈال دیا دینے درمیانی جو میں نے کٹ کرکے تھے اسے تھوڑا سا میں چمچا جڑا ہوں گی اس میں اور اسی کے اندر پر میں لمک دالوں گی ٹیسٹ کی طرح جیسے آپ کو پسند ہو پھر میں نے یہاں پر ہافٹی سپوئر حل دی اور اسے سورا میں ملا ہوں گی اس میں میں نے لان نوچے نہیں داری کیونکہ ہمارے ملچوں پر ستمال کر رہے ہیں پھر میں نے یہ دوئل کے لئے جو تھے توڑی سورا میں نے دال دینے اس میں آدھا کیا آس پانے دالوں گی اور دھکتے ہوں گی درمیانی جو کیا ہے توڑی سورا میں نے ملکس کے لیا ہے اب اس میں آدھا کیا آس پانے ڈال دوں گی اور درمیان سے درمیان سے تھوڑی سی پریداز پر میں دھکتے ہوئی اور ایک اوبال آنے کے بعد پھر اس کا ہم دھکن ہٹا دیں گے یہ میں آپ کے دکھاتے ہیں پھر اس پر میں دھکن ہٹایا تو درمیان سے دھکتے ہیں میں نے پاروزو کھانے کے لئے رکھتیا اور ساتھ ہی ہلی مچھے دال دی یہ ہلی مچھے میں نے آدھی دالی ہے آدھی سوڑی دالی پر میں دھکتے ہیں کھانے پر میں دھکتے ہیں پر میں سوڑا آئی ایسے ہم نے ایسی دیتا کھانیا اس کا اویل لینا بلکل اوپر آ جائے اس میں سبزی ہے تو اویل زیادہ جاتا ہے تو اویل کا دہار رکھنا ہے آپ نے اویل اچھا را لانا ہے اب یہاں پر بہت اچھا سپھونے کے بعد اس میں اویل ہم الگ کر لیں گے اور یہ مسیدارسی دکھشہ ہم ہم کھانش کے لئے نکال کے ہر دھنے کے ساتھ سرف کریں گے اور دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے صرف بتائیے گا اللہ حافظ